اسلام علیکم آج آپ سے میں ڈیٹ بولز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کافی نیوکریشز اور مزیدار سا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے بھی بن جاتا ہے تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو لائٹ شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ہٹ کرنا مت بولی اس سے یہ ہوگا کہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے چاہ سو گرام خجوری لیے اور یہ نرم خجوری جو کالی اور نرم خجوری آتی ہے یہ وہ ہے تو اس کی بیج پہلے نکال دیں گے اس طرح سے ہم ساری بیجوں کو نکال دیں گے خجور کی ساری بیجیں نکل دیں گے اور اب اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ میں نے ساٹھ گرام میری بسکٹس لیے اس کے بھی ہم چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیں گے توڑی اس طرح سے آپ کو چھوٹے چھوٹے کر لینا ہے بلکل یہ بسکٹ کو میں اس طرح سے کرش کر لیا ہے کچھ پاودر طرح کا دیکھ رہا ہے اور کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے اسی طرح سے ہم کو چھاہیے لیکن میک شور کر لیجئے کہ بہت زیادہ بڑا نہ ہو یہ ہوگا کہ بول بنانے ٹائم ہم کو مشکل آسکتی یا بول میں بول سہی نہ بنے تو یہ ہو گیا یہ تیار اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں یہاں ایک کڑھائی کو میں نے گرم کر لیا اب اس میں ڈالیں گے ہنڈر گرام بٹر اس کو میڈیم فلیم پر پگھلا لیں گے فلیم کو ہائی اگر ہم نے رکھا بٹر پگھلانے کے لیے تو یہ ہوگا کہ بٹر جو ہے وہ کالا ہو جائے گا جل جائے گا تو اس لئے یہ خیال رکھنا ہے کہ میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو میلٹ کر لیں تو یہ دیکھی یہ بٹر جو ہے یہ میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں یہ جو کھجورے ہم نے بیج نکال کے رکھی دیں یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کے ہم میش کرتے جائیں گے اور ساتھی ساتھ بھونتے بھی جائیں گے اگر کھجورے اتنی سوفٹ والی نہ ملیں تو مکسی جانر میں ڈال کر اس کو پیسٹ بنا لیجے تو بہت آسانی سے بن جاتا ہے پیسٹ وہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے ہم کو دیکھیں میش کرتے جانا ہے اور ساتھی ساتھ بھونتے بھی جانا ہے دس منٹ لو فلیم پر بھوننے کے بعد یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اچھی طرح سے کھجورے جو ہے یہ میش ہو چکی ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ہündھریڈ گرام پاوڑر ملک تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا سا مکس کرتے جانا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم چلاتے جائیں گے کہ کہیں پہ بھی اس کے ل��고 نہ بننے پائیں پاکی بچا ہوا ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دس منٹ تک اس کو میں نے لو فلیم پر بھون لیا ہے جو دودھ کا پاوڈر ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس بھی ہو چکا ہے تو اب اس کی فلیم کو میں آف کر رہی ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تو یہ دیکھیں کھجور کا جو مکس شر ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے زیادہ تھنڈا نہیں کیا میں نے مطلب اتنا ہے کہ ہم ہاتھ میں اس کو لے سکتے ہیں آسانی سے اس کے بعد یہ جو بسکٹس کو ہم نے کرش کیا تھا اس کے لئے اس کے لئے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو میں ہاتھوں سے ہی کر لوں گی کیونکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے ہاتھ سے پجور اور بسکٹ جو ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں سے لیمن کے سائز کا تھوڑا سا پوشن لیں گے اور اس کو بول بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بول بن گیا بلکل لیمن کے سائز کا اچھا سا ٹائٹ ٹائٹ سا ہم نے بول بنا لیا تو یہ سوکھے ناریل کے پاوڈر میں ہم بول کو اچھی طرح سے رول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کے اوپر ناریل کا جو پاوڈر ہے وہ لگ گیا بول پہ ہمارے اسی طریقے سے ہم دوسرے بول کو بھی اسی طرح سے ناریل کا پاوڈر لگا لیں گے اس طرح سے ہم سارے بول میں ناریل کا جو پاوڈر ہے اس کو کوٹ کر لیں گے اس طرح سے رول کر کے یہ ڈیٹھ بول بن کے ہمارے تیار ہیں اور یہ کچھ بٹر پیپر کف میرے پاس پڑے ہوئے تھے اس میں میں نے اس کو رکھ لیا ہے سرونگ کے لیے اچھا لگتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے اور کمیٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا